آپ بننا چاہتے ہیں پروفیشنل اسٹرولیجر بہت آسان وے میں، ڈیجیٹل وے میں اور بہترین آسادزہ کی نگرانی میں پاکستان اسٹرولیجیکل اکیڈمی، ادارہ آئینہ قسمت اور ایکو ٹی وی کے زیر احتمام اکتوبر دوہزار چوبیس سے اسٹرولیجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے ہفتے میں ایک دن کلاس ہوتی ہے، اب دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں آپ آن لائن سیشن کے دروس کو جوائن کیجئے یا آپ لائن سیشن کے اندر کلاسز میں حصہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ کے ٹائم اور سہولت کے مطابق اس کو سکھایا اور بتایا جاتا ہے چھ ماہ کے اس کورس کے بعد بقاعدہ سٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں رابطہ کیلئے نمبر سکرین پر موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد وآلہ محمد السلام علیکم ویکلی ہورسکوپ کے ساتھ آپ کی ختمت میں حاضر ہوں گیارہ آگز سے لے کے سترہ آگز تک یہ ہفتہ تمام دوڑک سائنس کے لیے کیسے رہے گا اس حوالے سے گفتگو کروں گا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مرجہ حمل ایریز سے مرجہ حمل ایریز گیارہ سے سترہ آگز سے ہفتہ ابتدائی طور پر ان کا محمدن میں اضافہ دکھائی دیتا ہے مطلب وقابل افراد آپ کے لیے سپورٹیو رہیں گے خریداری کرنے کا موقع ملے گا عزواجی زندگی کے معاملات پر سکون رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سیروت افری کا پلان مجھ سکتا ہے اس ویق کا درمینی حصہ رکافتے رہیں گی کمردر اقرب کی وجہ سے بہت سارے معاملات ڈسٹرمین کا شکار ہوں گے خرچے میں اضافہ رشتہ داروں کے ساتھ پرابلم سنسرال میں لڑائی شگڑا براست کے معاملات میں بگار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے بہرحل اس ویق کا اختدام آپ کے معاملات میں بہتری کو پیدا کرے گا نصیب جاوری کرتے ہوئے وہ تمام کام جو اس ویق کے درمانی حصے میں رک رہے تھے خراب ہو رہے تھے بہتری کی درف گامدن ہیں بزرگوں کی مشاورت رہے گی پہنبائی آپ کے لئے سپورٹیف مطبق کو اندرون امل بیرون امل سفر میں آسانی رہے گی نین پر سکون اور ویکنڈ پر مخواب دیکھیں اس کی تعبیر معلوم کیجے گا اللہ اللہ کا ایک نام ہے یا احد تیرہ دفعہ اس کو پڑھئیے گا اول آخر چہدو دفعہ ضرور پاک کے ساتھ سلکھ رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا بڑھتے ہیں مجھے سو ٹارس کی جانب بلیف ان سمتھنگ بگر گیٹ یور گولڈن لکی نمبرز تیڈی ویٹ یور لکییسٹ نمبر فر لاتری دریم بگ پلی بگر آسک یور لکی نمبرز فر ای بیتر تمارو برج سو ٹارس گیارہ سے ستر آگست یہ ہفتہ تمام کا تمام آپ کے لیے بہت زیادہ احتیاط طلب ہے کیونکہ نہ صحت ٹھیک نہ ریلیشنشپ ٹھیک کرس کے معاملات ڈسٹرپ کریں گے نوکری کے معاملات میں بھیچینی ہو سکتی ہے صحت بھی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے معاملات میں سستر بھی رہ سکتی ہے کمزوری ویکنس محسوس کریں گے اخراجات میں اضافہ بن بلائے مہمان آپ کے گھر آسکتے ہیں دھوکہ دہی فراڈ کا اندیشہ جو سمجھ لیں گے پورا ہفتہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ڈسٹرپ ہے ازدواجی زندگی میں بگاڑ رہے گا کہیں بھی کرشتے کی بات چل رہی تھی اچانک ختم ہوگی بہنبائیوں کے ساتھ پرابلمز پیدا ہو سکتے ہیں پیسے آنے کی بجائے مزید جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ویکنڈ کی بھی اگر بات کروں تو غیر ضروری سفر سے گریس کریں دورانے سفر حادثات مشکلات کا اندیشہ پایا جاتا ہے لب لہجہ میں تلقی دوسروں سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا باجد ہو چودہ دفعہ اس کو پڑھئے گا پلاخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگی چیزوں کا صدقہ پورے ویک نکالیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائے کی جارہے برج جوزہ جمنائے گیارہ سے سترہ آگست یہ ہفتہ ابتدائی طور پر آپ کے مزاج میں محبت کا انصر پیدا کر رہا ہے حانیت کے شاک میں بھی اضافہ رہے گا دوستوں سے ملاقات ہمراض ایڈوائزز کے ساتھ دل کی بات کرنے کا موقع کارباری معاملات میں منافع کا رشان رہے گا کسی تقریب میں شرکت متبقہ ہے تعلیمی تشنگی کو کورا کرنے کا موقع ملے گا شعبے سے منصلے کفرات کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے اس ویق کا درمین حصہ آپ کی صحت کو خراب کر رہے خرشے میں اضافہ رہے گا ریلیشنشپ میں پرابلم لوگوں کے روئیوں سے مایوسی پیدا ہو سکتی ہے بارہل اس ویق کا اختتام بہتر ہے دوسروں سے فائدہ لینے میں عزواجی زندگی کے معاملات کچھ کوار گھر سے باہر کھانا پینا رہے گا شریک حیات کا ساتھ رہے گا فینینشل بینفٹ ہو سکتا ہے ویکنڈ پہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا وہابو چہدہ دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چہدہ دفعہ ضرور پاک کے ساتھ کالے رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا بڑھتے ہیں برج سرطان کے انصر کی جارتے ہیں برج سرطان کے انصر گیارہ سے سترہ آغس یا ہفتہ ابتدائی طور پر گھرے لزے مداریوں میں اضافہ کر رہا ہے تبدیلی رہائش تبدیلی ناکری کام کاج کاروار یا آپ کے مزاج کردار میں کوئی نہ کوئی مصبت تبدیلی رونما ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے خریداری کرنے کا موقع گھر کے لیے کوئی مہنگی چیز خریدنے میں کامیاب رہیں گے گھر میں مہمانوں کی عام درفت ہو سکتی ہے بیروزگار افراد کے لیے بہتر روزگار کے مواقع رہیں گے لیکن اس ویق کا درمین حصہ آپ کو بیمار کر سکتا ہے پیٹ کے مسائل سے دو چار بچوں کی صحت کا خراب ہونا کاروباری معاملات میں تنازلی کا شکار اور دوستوں سے بھی مایوسی ہمراز ایڈوائزز آپ کی بات لیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو سوچ سمجھ کے دوسروں سے دل کی بات کیجئے گا اور ویکنڈ پہ بھی صحت کو ساتھ نہ دے گی خرچہ بڑے گا کرز کے معاملات بے چین کریں گے قانونی معاملات میں سب کی اٹھانا پڑ سکتی ہے کوئی جرمانہ آئید ہو سکتا ہے اور لوگوں کے روئیوں سے مایوسی رہے گی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یاہیو اٹھارہ دفعہ پڑیئے گا اول آخر شہدہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیئے گا بڑھتے ہیں برجہ اصد لیو کی جانب برجہ اصد لیو گیارہ سے سترہ اگز دوزار چوبیس یہ ہفتہ ابتدائی طور پر آپ کی مصروفیت ذمہ داریوں میں اضافہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے محنت کرنا دوسروں کے کام آنا نظر آتا ہے اور بزرگوں کے ساتھ بہرحال تھوڑا ساتھ اتنے روئے میں نرمی شاشتگی رکھیے گا نیند آپ کی ڈسٹرپ رہے گی انہوں نے مل سفر متوقع بہندائی آپ کے کام آ سکتے ہیں اس وی قدر مینے حصہ فیملی کے معاملات میں بے شہنی ڈسٹرپ رنس کو پیدا کرے گھر میں لڑائی جھگڑے پیسوں کو بائے سے کاندیشہ اور کام کچھ کاروبار پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے ڈانڈا بڑھ ہو سکتی ہے بزرگوں سے یا آپ کے اب سرحام سے اور کاروباری معاملات میں دھوکہ دہی کاندیشہ بھی پائے جا رہا ہے ماضی میں جن چیزوں پر محنت کر رہے تھے اس کے مصفتت آج حاصل نہ ہوں گے لیکن اس وید کا اختتام ویکنڈ کی اگر بات کی جائے تو اس میں کوئی ایسا فائدہ ہو سکتا ہے جو آپ کے وہم و قمان میں نہ ہو کہ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے وہ آگے بھاگ جائے اور اس سے ہڑ کے کچھ اور ہو جائے کوئی ایک دری نخواہش آپ کی پوری بوتی بھی دکھائی دیتی ہے اور دوستوں کی جانب سے سپورٹ رہے گی اولاد کی جانب سے خوشی مجسر آئے گی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا واحد و انیس دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درودے پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا پڑھتے ہیں برج سبلہ ورگوں کی جانب برج سبلہ ورگوں گیارہ سے سترہ آگست یہ ہفتہ ابتدائی طور پر فنانچل بینفیٹ فنانچل مینجمنٹ کی پہتری بینکنگ کے معاملات ذریعہ بحث آنا سیونگ کیسے کرنی ہیں سیونگ میں اضافہ متوقع طور پر نزد دکھائی دیتا ہے خاندانی معاملات ذریعہ بحث آئیں گے اور کسی رشتہ دار سے فائدہ ہو سکتا ہے بزرگ آپ کے لئے مددکار رہیں گے اپنی اقل حصیح شخصیح تعلقات کو استعمال کر کے مشکلات کو دور کرنے میں آسانی خوشکراکی کرنے کا موقع ملے گا اس وی قدرمین حصہ احتیاط طلب ہے بینبائیوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں کسی وہم کا شکار دوستوں کے رویے مایوس کریں گے سیازی سماجی اعتبار سے بھی سب کی اڑھانی پڑھ سکتی ہے تو سوشل میڈیا پہ استعمال یا سوشل ایکٹیوٹیز کو محدود رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اس وی کا اختتام گھرے لو مسوفیات میں اضافہ گھر میں مہمانوں کے عام درفت کر رہنا اور ماضی میں جن چیزوں پر محنت کر رہے تو اس کے مصبت نتائج ملیں گے تو زین اور آئیش میں دلچسپی رہ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا ودودو بیچ دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سرکرنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب برج میزان لبرا گیرہ سے سترہ اگس یا ہفتہ ابتدائی طور پر کسی بھی کام کی ابتداء آپ کے لئے نیک ثابت ہو سکتی ہے حوصلہ مند ہیں کی شخصیت میں پائی جاتی ہے اور بیماری تھی بیماری ختم ہوگی شفایابی کی طرف جا رہے ہیں کام کاج کاربار میں منافع کا رجحان بے روزگار افراد کے لئے بہتر روزگار کے مواقع کسی اہم فرد شخصیت سے ملقات ازدواجی زندگی کے معاملات پر سکون ان کا معاملہ میں اضافہ سے دکھائی دیتا ہے لیکن اس ویق کا درمیانی حساب کے خرچے کو بڑھائے گا ریلیشنشپ میں پرابلم خاندانی معاملات میں پرابلم پیدا ہو سکتی ہیں صحت کے مسائل سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے اور یہ اپنی غفلت کی وجہ سے ہوگا اگر آپ بد پرہیزی کریں گے اس ویق کا اختتام آپ کی مسوقت میں اضافہ کرتا ہوا ہے دکھائی دیتا ہے متوقع اندرون ملت سفر رہے کسی وہم کا شکار ہو جائیں گے لیکن گفتگو کر لینے کے بعد چیزیں آسان ہو جائیں گی مختصر کاربار کرنے کے لیے منافع رہے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حادیو بیس دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر شہدہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا بڑھتے ہیں برجہ کرپ سکورپیو کی جانب برجہ کرپ سکورپیو گیارہ سے سترہ آگس دوہزار چوبیس سے ہفتہ ابتدائی طور پر خرچے میں اضافہ کرے گا تنہائی کا شکار رہے گے دوگہ دہی فراڈ کا اندیشہ ہے لیکن ایک اچھی بات ہے کہ خلق خدا کی خدمت کر پائیں گے کسی سے پیسے لیے ہیں کرز اتارنے میں آسانی رہے گی صحت پر خصوصی توجہ دیجئے اپنے ریلیشنشپ پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے ازدواجی زندگی ہو یا شراکہ داری ہو دونوں میں بچائنی ڈیسٹرمنٹ سر رہ سکتی ہے اس ویق کا درمین حصہ سردرد مائگرین کی شکایت مسوروں میں سویلنگ ہونا زبان پر شان نہیں نکل سکتے ہیں سٹمک پرابلم ہو سکتی ہے اور انیسیسری شاپنگ آپ کے بجھٹ کو اپسٹ کرے گی اس ویق کا اختتام آپ کے لیے بہتر ہے جس میں فانانشل بینفٹ ہوگا پیسے آ سکتے ہیں دل کی بات کرنے کا پانکہ ملے گا رشتہ دار آپ کے لیے فائدہ منت ثابت ہو سکتے ہیں نوکری پشافرات کے لیے بھی منافع کا رجحان رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا اولوں سنتیس دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سب طرح کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا اب بڑھتے ہیں برجہ کاؤس سیجیٹیریز کی جارہ برجہ کاؤس سیجیٹیریز گیارہ سے سترہ اگرس سے ہفتہ افتدائی طور پر کسی ایک درینا خواہش کی تکمیل آپ کے چہرے پر کوشی اور شادمانی لاتی بھوئی دکھائی دیتی ہے کاروباری افراد کے لیے منافع کا رجحان دوستوں ہمراض اٹوازز کے ساتھ دل کی بات کرنا مشاورت مستقبل کو پلان کرنے کا موقع کسی تقریب میں شرکت متوقع محبت کرنے والوں کے لیے آسانی اولاد کی جانب سے کوشی مجسر آئے گی لیکن اس بھی قدر میں نے حصہ احتیاط طلب ہے خرچہ ہوگا بن مولا مہمان دھرہا سکتے ہیں کوئی اہم چیز مسپلیس ہو سکتی ہے کرز اتارنے میں دشواری اور جو کرزدار جن سے آپ نے پیسے جن کے لٹانے ہیں ان کی جانب سے جو پیسوں کی ڈیمانڈ ہے وہ بڑھنا آپ کے اندر چھڑ چھڑا پن پیدا کرے گا راہ فرار اختیار مت کیجئے گا تھوڑا بکھ مان لیجئے گا کیونکہ اس بیق کا اختتام آپ کو ان تمام خرامیوں خبرہات سے نکالتا ہوا دکھائی دیتا ہے دورانے سفر خوشگوار تاصل رہے گا سہر و تفریق کا پلان بن سکتا ہے ان کمام دن میں اضافہ ازدواجی زندگی کے معاملات پر سکون مد مقابل افراد آپ کے لئے سپورٹیو رہیں گے اللہ اللہ کا نام ہے یا ولیو فارٹی سیکس ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں برج جدی کیپٹیکون کی جانب برج جدی کیپٹیکون گیارہ سے ستھرہ آگست یہ ہفتہ ابتدائی طور پر بے روزگار افراد کے لئے خوشی لے کر آ رہا ہے ٹھہراؤ رہے گا ہر کام میں مستقل مزاجی شخصیت کا حصہ مستقل کے حوالے سے مضبط فیصلے کرنے کا موقع فنانشل بینفٹ آپ کو مل سکتا ہے دوسروں کی جانب سے عزت تقریم ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے فیملی کے امور ذرہ بحث گھر میں مہمانوں کی عامدرت والدہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا موقع ریلیشنشپ میں بہتری اور کوئی ملکیت آپ کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس ویق کا درمین حصہ احتیاطلب ہے دوست آپ کو مایوس کریں گے بچوں کے جانب سے بھی غصہ نظر آ رہا ہے بچوں کی بیعت بھی بڑھ سکتی ہے تو ان کے ساتھ دوستی رکھنے کی ضرورت ہے محبوب سے بھی تعلقات خراب ہوں گے تعلیمی دلچسپی ختم ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے اس ویق کا اختتام آپ کی خرابیوں میں مزید اضافہ کرے گا خرچہ بھی ہوگا دھوکہ دہی فراڈ کا اندیشہ بھی ہے صحت بھی کچھ ساتھ نہ دے گی ازدواجی زندگی میں پرابلمز پیدا ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا والی ہو فورٹی سیون دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا بڑھتے ہیں برجہ دلو ایکیوریس کے جانب برجہ دلو ایکیوریس گیارہ سے سترہ آگز یہ ہفتہ آپ کے لیے نصیبوں والا مقدروں والا اقتدائی طور پر سہولت اور آسانی والا جس بھی کام میں ہار ڈالیں گے اس میں آسانی رہے گی نیند پڑی پرسکون پہلے دو دن کو قاب دے کے اس کی تعبیر معلوم کیجے گا بہن بھائی آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتے ہیں متوقع بیرونمالسفر میں آسانی یا پلان حتمی مراحل میں داخل ہوتا وہاں دکھائی دیتا ہے کامیابی بارال آپ کا مقدر رہے گی اس بھی قدر معنی حصہ احتیاط طلب ہے کیونکہ آپ کی اپنی غیر مستقل مزاجی آپ کے چلتے ہوئے کام کو خراب غفلت آپ کی اپنی غفلت سے آپ کے کام خراب ہوں گے اپنی غفلت سے تعلقات ریلیشنشپ میں خرابی والدہ کے ساتھ بھی تھوڑی سی تلکلامی ہو سکتی ہے بعد اب رہنے کی ضرورت ہے جن چیزوں کو توقع کر رہے تھے مسپندتائج کے لیے اس میں مایوسی کا سامنا رہے گا گھر کی کوئی چیز خراب ہو جائے گی کار سواری خراب ہو سکتی ہے اس ویک کا اختتام آپ کی ان خرابیوں کو ختم کرے گا کوئی ایک دری نخواہش پوری ہوگی ہم راز اٹوازز کے ساتھ دل کی بات کرنے کا موقع محبت کرنے والوں کیلئے آسانی آلین ٹریننگ کرنے والوں کو منافع مل سکتا ہے اپنے شعبے سے ملسک افراد سے فائدہ رہے گا ملاقات ہوگی بین بھائی سپورٹیو رہیں گے اللہ تعالیٰ کا اتنام ہے یا ماجد ہو 48 ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر 14 دفعہ برود اپاعت کے ساتھ سب طرح کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا بڑھتے ہیں برجہود پائیسیس کی جانے برجہود پائیسیس گیرہ سے ستھرہ اگز سے ہفتہ ابتدائی طور پر ناؤمیدی مایوسی رکاوٹیں خرچے میں اضافہ ریلیشنشپ پر پرابلم بیچینی گہ براہت لیکن سسرال کے ساتھ صرف تعلقات بہتر یا وراثت کے معاملات میں بہتری کے امکانات پائے جاتے ہیں اور آپ کے لب لہجے میں تلخی آپ کی خاموشی آپ کی سرد مہری آپ کے ریلیشنشپ کو خراب کرے گی نوکری پشافرات کے لیے بھی کچھ اچھے معاملات نہیں ہیں درمیانی حصہ بھی اختلافات سے بھرپور رکاوٹوں سے بھرپور بے چینی گھبراہت بے قراری سے بھرپور بہتر ہے کہ اپنی دل کی باتیں کسی مخلص دوست مخلص رشتدار یا اپنے جیون ساتھی سے ایون بچوں سے بھی اگر آپ شیر کرنا چاہئے کریں بلیکن بچوں کی جانبی اگر میں دیکھو تو بچوں کی بے عدوی یا ان کی صحت کی خرابی دکھائی دیتی ہے ویکنڈ آپ کے لیے بارال بہتر ہے جس میں آپ مستقل مزاج ہوں گے اپنے کاموں کی خرابیوں سے خود اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے حوصلہ بلند ہے تعریف سننے کو ملے گی بیروزگار افراد کے لیے بہتری کے معاملات نظر آتے ہیں آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مجیبو پچھپن دفعہ پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رگی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا اجازتیں اللہ حافظ